تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے یہاں پر کہ ایسی قوم تمہیں نظر نہیں آئے گی کہ جو مومن بھی ہو اور مصطفیٰ کے دشمنوں سے یاری بھی رکھتی ہو۔ اچھا اب آج کے دور میں اس کی ترانسلیشن کیا ہے؟ سورہ مجادلہ لا تجیدو قومن اب یہ جو تجیدو ہے یہ وہیں سے نکلا ہے وجد سے میں آپ کو یہ لفظ توڑ توڑ کے اس لئے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے جب بھی آپ پڑھیں تو کوئی نا کوئی آئی ڈیا آپ کو ہو جائے کہ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا لا تجیدو یہ وہیں سے نکلا ہے لفظ ہاں وجد سے وجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانا ملنا لا تجیدو قومن آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی کیسی؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخری کہ جو اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہو آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہو اور پھر اُس کے بعد یؤدون من حاد اللہ ورسول کہ آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی کیسی قوم کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہو یؤدون اور محبت بھی کرتی ہو من حاد اللہ ورسولہ اُن لوگوں سے جو اللہ اور اُس کے رسول کے مخالف ہیں ایک ہی ہو گیا یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیک گراؤنڈ میں اسی پسوریاں پا جائیں گے استاد ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی ایک کو یار بنا لو تو ہاد کا مطلب ہے مخالف اپوننٹ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کبھی بھی ایسی قوم نہیں ملے گی جو مومن بھی ہوں اور پھر بھی اللہ رسول کے مخالفین سے محبت کرتے ہوں اب جیسے یہاں پر سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے نا ہمارے بھی حلقے میں کہ جو سرکار گوھر شاہی کی ذات کو مانتے بھی ہیں اور پھر سرکار کے دشمنوں سے بھی یاری دوستی رکھتے ہیں اگر وہ مومن ہوں گے بھی تو اِس عمل سے وہ کافر ہو جائیں گے لَا تَجِدُ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُعَدُونَ مَنْحَادَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کہ آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ رسول پر ایمان بھی رکھتی ہو اور اللہ رسول کے مخالفین سے محبت بھی کرتی ہو یہ جو عدون جو ہے وہیں سے نکلا ہے معد سے معدتہ آیا ہے نئے قرآن میں لفظ جب اہلِ بیعت کے لئے بات آئی کہ میں تم سے کوئی اور عجر نہیں مانگتا ہے سوائے اِس کے کہ میری ذل قربہ کے لئے معدہ رکھو معدہ کا مطلب محبت ہوتا ہے اور پھر اُس کے بعد کیا کہا وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ کہ بھلے ہی وَلَوْ كَانُوا بھلے ہی وہوں آباؤہُمْ تمہارے انسیسٹرز جو اللہ کے مخالفین اور اللہ کے رسول کے مخالفین ہیں آپ اُن سے یاری دوستی نہیں رکھ سکتے بھلے ہی وہ آپ کے انسیسٹرز ہوں آپ کے آباؤ اجداد ہوں اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ یا بھلے وہ تمہاری اولادیں ہوں اَوْ اِخْوَانَهُمْ یا وہ تمہارے بھائی ہوں اور پھر اُس کے بعد کہا کہ اَوْ اَشِیرَتَهُمْ یا وہ باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ہو تمہارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے اور قلب میں قائم ہو گیا ہے تو اب ان تمام رشتے داروں میں سے اگر کوئی اللہ اور رسول کے خلاف ہے تو پھر وہ جو تمہارا دل ہے وہ تم اُن سے سارے رشتے ختم کر دے گا اگر اُس دل میں نور ہوا تو پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا باپ ہے یہ میرا بھائی ہے اور پھر آکے کوئی تانے دے دے کہ ہم نے تو اِس مشن کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا اپنے باپ کو چھوڑ دیا تو سمجھ جاؤ وہ منافق ہے کیوں منافق ہے؟ تو میرے پر احسان کیا ہے تُو نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا اِس مشن کے لئے تُو نے اللہ سے رشتداری کی ہے تو اپنے رشتدار جو اللہ کی رشتداری میں نہیں ہے اللہ چھوڑوا دے گا بھئی آپ اللہ سے رشتداری کر رہے ہیں نا تو پھر اللہ اپنے رشتداروں میں رکھے گا نا اب تمہیں اب تم نے اللہ سے رشتہ کر لیا ہے تو پھر اللہ اپنے رشتداروں میں تمہیں رکھے گا اللہ کے رشتدار کون ہے؟ اللہ کے رشتدار یہی ہیں غوثِ عظم اللہ کے رشتدار ہیں داتا علی حجویری اللہ کے رشتدار ہیں کبیر داس اللہ کی رشتدار ہیں بابا گرو نانک دیو جی یہ صاحب بابا یہ سب اللہ کی رشتدار ہیں یہ اللہ کی فیملی ہے اللہ کے رشتداروں کا مذہب ایک ہی ہے اللہ کے رشتداروں کی زبان ایک ہی ہے کیا ہے وہ زبان کیا ہے وہ مذہب اللہ کا عشق اللہ کی محبت اللہ کے جتنے بھی رشتدار ہیں ان سب کا مذہب عشق ہے بھلے وہ رشتدار آدم صفی اللہ ہوں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ ہوں، یا غوثِ آزم ہوں، یا سندھ کبیر ہوں، یا بابو گرونانک دیو جی ہوں، یا سائے بابا ہوں سب کا دین ایک ہے اللہ کا عشق، اللہ کی محبت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو مومنین ہیں نا کہ جو اللہ کے مخالفین سے رشتہ نہیں رکھتے بلے ہی ان کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، بلے ہی ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، فیملی کیوں نہ ہوں، اولاد کیوں نہ ہوں، بھائی کیوں نہ ہوں یہ پتا ہے ان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ جب اللہ کی فیملی ممبر بن جائیں تو اپنی فیملی ممبر جو خلاف ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں اتنی جرت آئی کہاں سے اس لیے آئی کہ اولائک کتب فی قلوبہم العیمان کہ ان کے دلوں پر ہم نے اپنا نام نقش کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا نام لکھا ہے اس کے دل پہ اب صرف ان سے یہ تعلق رکھے گا جو میرے رشتہ دار ہیں اور جو میرا مخالف ہے اس سے یہ تعلق نہیں رکھے گا اس کے بعد جو ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوح مِنْهُ اب یہ ید تو اس کو کہتے ہیں ہاتھ کو تو اَيَّدَهُمْ سے مراد ہو گیا کہ ان کو ہاتھ دینا اب یہاں پر یہ استیارہ لیا جاتا ہے ہاتھ دینے سے مراد کیا ہے؟ مدد، ہیلپنگ ہینڈ وَأَيَّدَهُمْ ان کے ہم نے مدد کی بِرُوحِم مِنْهُ یہ ہے خاص بات کس روح کے ذریعے مدد کی ہے ان کی جن کے دلوں پر اس میں ذات لکھا ہے؟ بڑا باریک نقطہ ہے اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ فیضانِ نبوت کی نہیں ہو رہی بطورِ نبی اور بطورِ رسول کا فیض نہیں ہے یہ یہ جو ہے نا اُلَائِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِمَانِ کہ ان کے دلوں پر ہم نے اپنا نام نقش کر دیا ہے یہ نقش ہوا کیسے ہے؟ ہماری طرف سے ایک روح ہے اس نے ان کی مدد کی ہے بھئی ایک تو ہمارے پیغمبر ہیں جن کا نام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو تو سب ہی مانتے ہیں لیکن یہ جو میری فیملی والے بن گئے ہیں جن کے دلوں پر ایمان نقش ہو گیا ہے وَاَيَدَّهُمْ ان کی مدد ہوئی ہے بِروحِ مِنْهُ رب کی طرف سے ایک روح ہے اُس کے ذریعے وہ روح کونسی ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جو طفلِ نوری ہے اُس کی طرف اشارہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ مبارک میں اب باقی تو پھر اب جو باتیں ہیں وَيُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ کہ ہم اُن کو داخل کر دیں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں خالدین افیہا ہمیشہ یہ وہیں رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے وَرَدْوَاَنْهُ اور وہ ان سے راضی ہو گئے ہیں اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ یہ اللہ کی پارٹی ہے اللہ کا گروہ ہے اور پھر خبردار کیا کہ اَلَا اِنَّ حِزْبُ اللَّهُ کہ خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ کی پارٹی ہے اَهُمُ الْمُفْلِحُون کہا میں آپ صرف وہی ہوں گے باقی ادھر ادھر کوئی شیعہ سننی وعبی دیو بندی اَلَا حدیث بریل بھی بن جائیں گے اب یہاں دو تین چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں نمبر ون چیز تو یہ ہے کہ آپ کا ایمان اللہ رسول پر قائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کا ثبوت یہاں سے ملے گا اب یہاں تو بات اللہ رسول کی ہو رہی ہے نا تو اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ڈائریکٹ اللہ رسول کی مخالفت کوئی کرے گا نہیں جو اللہ رسول کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی مخالفت ہوگی تو در حقیقت اللہ اور رسول کی مخالفت اس دور میں کیا ہوئی سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کی مخالفت کیونکہ ان کے علاوہ اللہ کا راستہ دیکھون رہا ہے اچھا اب اللہ اور رسول کے مخالف دیکھیں بھئی اللہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا تو اللہ کے مخالف کہاں سے آگئے اللہ نے کوئی کسی کی بہنس چرائی ہے یہ اللہ کا طرز تخاتب ہے لوگوں نے مخالفت کی محمد رسول اللہ کی کیونکہ وہ زمین پہ تھے اللہ کہاں تھا زمین پہ تو سمجھنے کے لیے ہمیں اس فریز کو کرنا کیا ہے سمجھنا کس طرح ہے کہ محمد رسول اللہ کے جو مخالفین ہیں اگر تم مومن ہو تو کبھی ان سے دوستی نہیں کروگے محمد رسول اللہ کے مخالف اللہ نے اپنا نام اس لئے ساتھ لگایا یہاں پہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ محمد رسول اللہ اکیلے نہیں ہیں ان کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے ورنہ اگر صرف حضور کا ہی نام لکھ دیتا اللہ کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی مخالفت کی تو وہ ایمان والے نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی محمد رسول اللہ کی تو کیے ہم نے اللہ کی کونسے کی ہے اس لئے اللہ اپنا نام حضور کے ساتھ لکھتا ہے لیکن پریکٹیکلی اس سے مراد کیا ہے اللہ کی بھی ریپریزنٹیشن محمد رسول اللہ ہی زمین پر کر رہے ہیں تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے یہاں پر کہ ایسی قوم تمہیں نظر نہیں آئے گی کہ جو مومن بھی ہو اور مصطفیٰ کے دشمنوں سے یاری بھی رکھتی ہو اچھا اب آج کے دور میں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے بھئی آج کے دور میں تو لوگ اللہ کے نام پہ بھی بے اقوف بنا رہے ہیں آج کے دور میں تو لوگ نبی کے نام پہ بے اقوف بنا رہے ہیں یہ شیعہ سنی وحابی بریلوی سے بے اقوفی تو بنا رہے ہیں اللہ رسول کے نام پر کیا کر رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں لیکن ان سب اللہ رسول کے ماننے والوں کو نہ ایمان نصیب ہے نہ سچائی نصیب ہے نہ شفاعت نصیب ہے بہتر تہتر فرقوں میں بڑھ گئے ہیں امت کا شرازہ بکھر گیا ہے کوئی نسبت ان کو اللہ رسول سے نہیں آج کے اس دور میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی جو ہو رہی ہے حاصل لوگوں کو وہ ہو رہی ہے درِ گوھر شاہی سے تو پھر اس کا مطلب اب مفہوم جو قرآن کی اس آیت کا نکلا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ایسی قوم نہیں ملے گی کہ جو اللہ رسول پر ایمان بھی رکھتی ہو اور گوھر شاہی کی مخالفت بھی کرتی ہو امام مہدی کی مخالفت بھی کرتی ہو میں آپ کو نساب در نساب سمجھا رہا ہوں اچھا اب اس آیت کو اگر ہم اسی طرح سمجھنے شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے بیکار ہو جائے گی بھی کیونکہ ہمارے سامنے نہ تو اللہ ہے نہ رسول ہے اس کی مخالفت کون کرے گا تو ہم ٹام اک ٹوئیاں مارتے رہیں گے ہوا میں کہتے ہم ہیں کہ قرآن ہر دور کے لیے ہے اب اس دور میں قرآن کیا کہہ رہا ہے بتاؤ اس دور میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ داریٹ تو لوگوں کو اللہ رسول کا رستہ نہیں مل رہا نا کہاں سے مل رہا ہے اللہ رسول کا رستہ سیدنا گہور شاہی کی ذات سے تو ان کے ہاتھ میں ہی علم ہے نا اللہ رسول کا ان کی مخالفت ہی اللہ رسول کی مخالفت ہے نا ان کے دشمنوں سے یاری دوستی رکھنا ہی تو کفر اور نفاق کی نشانی ہے نا اب اگر بات یہ آگئی کہ کوئی مومن ہے تو اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ جو امام مہدی گہور شاہی کا مخالف ہے اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اور اگر خود کو کوئی مومن بھی کہتا ہو اور امام مہدی کے مخالفین سے یاریاں بھی رکھتا ہو تو یہ پھر دھوکہ ہوگا لیکن جن کا واقعی اللہ رسول پر ایمان ہوگا وہ کیا کریں گے وہ اللہ کے مخالفین کو چھوڑ دیں گے بھلے وہ مخالفین ان کے باپ کیوں نہ ہو ان کی اولاد کیوں نہ ہو ان کے بھائی کیوں نہ ہو ان کی فیملی کا کوئی اور ممبر کیوں نہ ہو تو سب کو چھوڑ دیں گے اتنی جرت ان میں کہاں سے آئے گی کہ اللہ نے ان کے قلب پر ایمان نقش کر دیا ہے اور ایک روح ہے محمد رسول اللہ کی جو اندر تھی طفل نوری اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے کہ ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائیں تو اب اس آیت کی روشنی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے براہ راست کہ بھئی ہم اللہ کے مخالف ہیں کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم رسول اللہ کے مخالف ہیں بلکہ اللہ کے نعرے لگائیں گے رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے اور سرکار گوھر شاہی کے خلاف بات کریں گے اور آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ رسول کے تو خلاف نہیں ہے یہ سرکار کوئی تو نہیں مانتے ہیں بس باقی اللہ رسول کے دروش شریف پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں کیا برائی ہے ان میں کوئی برائی نہیں تو وہاں آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ ایک سراب ہے وہ ایک دھوکہ ہے یہ تمہاری نمازیں یہ تمہارا کلمہ پڑھنا یہ تمہارا ذکر کرنا کعبے کو جانا اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو یہ سب کا سب ریاکاری اور دکھاوے میں آئے گا بھلے آپ زبان سے دن رات کلمے کے جو ہے ورد کرتے رہیں اگر دل میں ایمان نہیں اللہ کی بھیجی ہوئی ہستیوں کے لیے عدب نہیں ہے تو یہ سب کچھ ریاکاری اور بیکار ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ اتنی عبادت کرنے والوں کی عبادت کیا رائے گا جائے گی ہاں بالکل رائے گا جائے گی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ منافقون میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین آکے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا کہ بھئی جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں قَالُوا اور کہتے ہیں نَشْهَدُوا ہم شہادت دیتے ہیں اِنَّكَ لَرَسُولَ اللَّهِ اب اللہ تعالیٰ یہ حضور کو سمجھا رہا ہے کلئر کٹ بھئی آپ کے پاس منافقین آتے ہیں اور آپ کے پاس آکے کیا کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں اب اللہ کے رسول ہیں اچھا اب اللہ کیا کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اللہ کو معلوم ہے اِنَّكَ لَرَسُولَهُ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اللہ کو معلوم ہے یہ کوئی نئی بات بتا رہی ہے ہمیں اللہ کو معلوم ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّكَ لَرَسُولَهُ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اب اللہ کیا کہتا ہے آگے سوال اللہ یشہد او کہ اب اللہ شہادت دیتا ہے اللہشہد او کہ اب اللہ شہدت دیتا ہے ان منافقین لکا ذبون اللہ شہدت دے رہا ہے اب اس واقع میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کے کچھ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم گوای دیتے ہیں اللہ خبر دار کر رہا ہے نہیں ہمیں معلوم ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جو منافق آکے کہہ رہے ہیں نا ان کی بات نہیں سننی ان کی ناگواہی منظور ہے ہمیں کیونکہ ہم شہادت دے رہے ہیں اللہ شہادت دیتا ہے ان المنافقین کہ یہ جو منافقین ہیں لکاظبون کاظبون کیوں ہیں کہ اندر دل میں نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول زبان سے کہہ رہے ہیں اس لئے یہ کاظب ہیں اسی طرح آج ہمارے ہزاروں لوگ پاکستان میں ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی سرکار کو امام مہدی مانتے ہیں ہم بھی سرکار کو امام مہدی مانتے ہیں کہتے ہیں زبان سے تو ہم بھی شہادت دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب یہ منافقین کہتے ہیں تو یہ کاظب جھوٹے ہیں کیوں جھوٹے ہیں کہ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں ان کا دل تسلیم نہیں کرتا تو یہ جو دل کی بیماری ہے اس بیماری سے آپ نے چوکنہ رہنا ہے موسیقی 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 موسیقی